سلام مریم آج کی پہلی تلاوت عبرانیوں اس کا بارویں باب اور اس کی پانچویں سے ساتویں اور پھر گیارویں سے تیرویں آئت تک تنبیح میں صبر کرتے رہو خدا تم سے فرزندوں کی ماند سلوک کرتا ہے وہ کون سا بیٹا ہے جسے باب تنبیح نہیں کرتا آج کی انجیل مقدس مقدس لوکہ کے مطابق اس کا تیرویں باب اور اس کی بائیسویں سے تیسویں آئت تک اور وہ یروشلم جاتے ہوئے شہر شہر اور گونگوں پھر کر تعلیم دیتا تھا اور کسی نے اس سے کہا اے خداوند کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں اس نے ان سے کہا کہ جان فشانی کرو کہ تم تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تیرے کوشش کریں گے کہ داخل ہوں مگر ہو نہ سکیں گے جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو تو تم باہر کھڑے ہو کر یوں کہتے ہوئے دروازہ کھٹ کٹانا شروع کرو گے کہ اے خداوند ہمارے لئے کھول دے اور وہ جواب دے کر تم سے کہے گا میں تم کو نہیں پہچانتا کہ تم کہاں کے ہو تب تم کہنے لگو گے کہ ہم نے تیرے حضور میں کھایا پیا اور تُو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی لیکن وہ تم سے کہے گا میں تم کو نہیں پہچانتا کہ تم کہاں کے ہو اے سارے بد کرداروں میرے پاس سے دور ہو جاؤ وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا جب ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور آپ نے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے اور مشرق، مغرب، شمال اور جنوب سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو کہن نے لوگوں کو بتایا کہ انجیل مقدس روحوں کی نجات کی بات کرتی ہے اور یہی مسیح کی تعلیم اور کلیسیا کے قانون کا نچوڑ ہے ہمارے پاس صرف دو رستے ہیں یعنی خدا کی پیروی یا باطل کا ساتھ دینا لیکن خدا کے بغیر زندگی بے مانی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کا انگار کرتا ہے خدا ہمیشہ گناہگار کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے اور اسے مکمل آزادی دیتا ہے خدا گناہگار سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کی طرف واپس لوٹ آئے ہمیں یہ مکمل آزادی ہے کہ ہم نجات کی طرف راغب ہوں یا اپنے انکار سے چمٹے رہیں اور ہماری موت ہمارے اختیار کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دے گی کیا ہم ہوش سے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکتے آمین